مل گیا مجھے جی بہت ساکتے ہیں بی بی کا تو ابھی میں نے اس کا اپلائی کیا ہوا آئی دی کارڈ بھی اسلام علیکم گائز کیسے ہیں حریت ہے حمد اللہ جی آج کی ویڈیو کرتے ہیں شروع تو آج کی ویڈیو ہے جی وہ آپ کافی انتظار کر رہے تھے آپ نے کافی میسج مجھے کچھ دوستوں نے کیے کہ بی بی بون کے حوالے سے نئی ویڈیو اور بہت زبردست ویڈیو ہے صحیح ہے تو آپ دھیان سے سننا ہے صحیح باقی اپ ڈیٹ میں کچھ اس ویڈیو میں کچھ نیکس ویڈیو میں جب میرے پاس کچھ چیز آئے گی تو پھر پریکٹیکل کر کے میں دکھاتا ہوں یہ اس کے علاوہ بونگیاں ادھر ادھر والی وہ بات نہیں ممارتا تو الحمدلہ جی میں کافی ٹائم کے بعد اور کافی سٹگل کرنے کے بعد کیونکہ میرا کچھ کام ہونی رہا تھا اس لئے میں ویڈ کر رہا تھا اور الحمدللہ الحمدللہ جی میں نے اپنا جو بیبی کا نا وہ برسائٹیف ٹیک بنا لی ہے وہ میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں کس طرح کا ہوتا ہے کیونکہ میں نے وہ بہت کوشش کی ہے اور جبوں میں لس بن کے کیونکہ میں ابھی کروایا ہے لس بن سے باہر دور مطلب دوسرے علاقے میں تو یہ میرے پاس آگیا ہے برسائٹیف ٹیک یہ ہے جی آئی آئین کا جو ہے وہ اوپر سٹیمپ لگی ہے یا اوریجنل دکھا رہا ہوں آپ کو کچھ یہ ڈیٹیل ہے میری وہ میں آپ کو دکھا نہیں سکتا اور بیک سائٹ پر بھی کچھ لکھا ہوگا پورتکش میں اور اس کی چار مورے لگی ہوئی ہیں ایک دو اور دو اس پیپر کے اوپر حصل جو ہے نو وہ یہ ہے جو بہنی اس طرح کا ہوتا ہے یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے اس طرح کا برسائٹیف ٹیک ہوتا ہے تو یہ پورتکش ہے تو الحمدللہ جی میں بہت خوش ہوں تو اور ایک چیز آپ کو دکھاتا ہوں یہ تو ہو گیا برسائٹیف ٹیک یہ بچے کا وہ جیسے پدائی سائٹیف ٹیک جس کا بولتے ہیں اور برسائٹیف ٹیک انگلیش میں آپ جانتے ہیں یہ پورتکالگا ہے پورتکش ہے یہ الحمدللہ تو خوشی ہے مجھے بہت زیادہ کیونکہ یہ میرا بن رہا تھا پاکستانی وہ نا کیونکہ کچھ ڈاکومنٹ جو ہے نا وہ جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں کسی دفتروں میں وہ پوری نہیں ہوتی ٹیکس وغیرہ اور ثبوت دو تو میرے پاس کوئی میں نے ٹیکس نہیں دیا تھا میری فائل لاگ تھی اور میرا ایک جنتہ میں نے بنوایا ہوا تھا دو ہزار اکی کے ساتھ میں مہینے چھے میں مہینے میں نا تو فائل لاکی ہوئی تھی تو وہ میرے جو دو ایکسپٹ ہوئے ہیں تین چیزیں چار ایکسپٹ ہوئی ہیں ایک تو میرا جو ہے وہ جنتہ ایکسپٹ ہوئے جی اور اس کے علاوہ جو ہے میرا فائل کا لگ کا وہ پیپر کیا نام ہے اس کو بولتے ہیں وہ جس کے اوپر کیا ورکوڈ ہوتا ہے تو وہ اس کو سکین کر کے جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں وہ ہو گیا اس کے علاوہ مجھے سگورو کا پیپر نیف کا پیپر اور سینڈر ساؤت کا سینڈر ساؤت کا تو اس نے بولا تھا لیکن اس نے ٹھیک سے چیک نہیں کیا سگورو کا اور جڑا فینانس کا جو ہے نا وہ دونوں پرانی ریٹ کی ہونے چاہیے جو آپ نے پہلے بنائے تھے ایک سال پرانا ثبوت ہو کچھ لوگ کہتے ہیں جی بات ان کی ٹھیک ہے لیکن وہ کہنے کا تھوڑا سن وہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو سمجھایا یعنی مطلب کہ میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ کہتے ہیں کہ بچہ یہاں پیدا ہو اور وہ پرتگیش ہے بلکل پرتگیش ہے یہاں پیدا ہو وہ پرتگیش ہے لیکن اس کا پرسیجر تھوڑا ڈیفرینٹ ہے صحیح ہے ایک سیکنڈ وہ میرے دوست کی کالا آ رہی ہے اس نے بہت بہت ہلپ کی ہے ارسلان اسلام علیکم سر جی بہت بہت بہنسم سلام سر آئے کوئی مشکل کوئی کوئی مشکل کوئی مشکل نہیں سر سر توہاں جس طرف کرا فری ہوئے یادر چکر لگیا تو پھر تو ساں میرے اوٹل کو آگے کال مار نہیں اگر میں آتی ہو ہے کہ میں تھوڑی دیری جانا ہے ویکھ نے ایک دو وکیلہ نوں ہو گیا کام ٹھیک ہے نیک ویسے توسی معلومات جڑی ہیں جنوں لائے کے رکھی ہو ہیں کسے کھڑا بیلکل سار بیلکل بیلکل کوئی مشکل نہیں ہے میں تک ہوں ان لگے ہاں تو میں پھر گڑی جا انتظار کر رہے ہیں بیلکل 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 کوئی ٹینشن نہیں سر نیٹا آنے تو اسی کال مار لینی ہے اپوائیمنٹ بہت ضروری ہے تو انہوں پتہ ہے کیونکہ ہاں حملہ کرنا ہے بڑا بڑا اوکی 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 جی ارسلان بھائی سے بھی بات ہو رہی تھی میرا یہ میرا بڑا بھائی ہے اور میرے ساتھ والے گاؤں کا ہے جو آپ جانتے ہوں گے کہ کافی ویڈیو اپ لوڈ کی ہوئی ہے وہ ڈلیوری کے حوالے سے اور ویسے بھی جو انہیں امیگریشن کے کافی وہ بھی جو ان پرمیشن ہے ان کے پاس مجھ سے زیادہ مجھے تو میں بہت کام کر رہا ہوں جو میں حد کر رہا ہوں وہ آپ کو بتا رہا ہوں لیکن اس کا اگر آپ کا ایک سال پورا نہیں ہوا تو وہ آپ کو ٹی آر سی ملیں گی صحیح آپ کے دو چار بچے پہلے بھی ہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے صحیح آپ کو بچہ ادھر پیدا ہوا ہے ماں کو باپ کو اور آپ کے دوسرے اگر دو بچے ہیں ایک ہے دو ہے تین ہیں ان کو بھی دو دو سال کی ٹی آر سی ملے گی آرٹیکل وان ٹونٹی ٹو پر صحیح ہے آپ نے فائل لاک رہی ہے یہ کیا گیا وہ نہیں کیا کچھ اس میں وہ ہے نہیں ہے لیکن آپ کے پاس نمبر تو پورے ہونے چاہیے سینٹر ساؤت کا نمبر اس کے بعد شگورو اور فینانس کا نمبر اور جنتا یہ تو آپ کے پاس ہونے پی سی سی پولیس کلیرنس جب فنگر پرنٹ دینے چاہنا ہے سیف کے اندر تو بچہ جہاں یہاں پیدا ہوتا ہے اس کو وہ پرتکش ہے لیکن اگر آپ کا سائل ٹائم نہیں پورا ہوا تو وہ ٹی آر سی لیں گے صحیح ہے ٹی آر سی لینے کے بعد جب آپ کو ٹی آر سی آ جائے گی والدین کے پاس ٹی آر سی آ جائے گی بچے کے پاس نہیں والدین کے پاس جب ٹی آر سی آ جائے گی تو آپ پھر جو ہے نا وہ اپلائی کر سکتے ہیں بچے کا پاسپورٹ نیشنیلٹی جو ہے نا وہ برس ایٹف ٹیک میں بھی وہ چینج کر کے شاید دیں میرے خیال سے وہ چینج کر دیں گے اس کی معلومات آپ کو اگلی ایک ویڈیو چینج کرتے ہیں یہاں ڈریکٹ وہ کارڈ اپلائی کرتے ہیں لیکن ویسے مجھے لگتا ہے کہ وہ برس ایٹف ٹیک چینج کر کے دیں گے میرے جو ہے نا وہ انپرومیشن کے حساب سے ویسے اس کی ایک الگ سے ویڈیو بناوں گا جن کا بچہ یہاں پیدا ہوتا ہے ان کو سالت پروف نہیں کر سکتے تو وہ ٹی آر سی لے کر اس کے بعد کیا پورسیجر ہے یہ بھی آپ کے ساتھ ہم میں شیئر کروں گا لیکن یہ دیکھو دو تین یا مہینے کے اندر کیونکہ یہ میرے ایک دو دوست ہیں تو ان کا یہ ہو رہا ہے اور میں آپ کو انپرومیشن دوں گا اور اس میں یہ بھی ہے کہ وہ پوائنٹ ٹو پر بھی چلے جاتے ہیں نا ایک انڈین فیملی تھی ان سے میری بات ہوئی تھی اور ان کا وہ پوائنٹ ٹو پر چل رہا ہے موکیل جو وکیل ہے اس کے انہوں نے اپلائی کیا تھا اس کو ہائر کیا تھا انہوں نے اور اس میں جو ہے نا وہ چل رہی ہے جو ہے نا ان کی پوائنٹ چل رہے ہیں میری بات ہوئی تھی ان کا سال نہیں ہوا تھا بچہ یہاں پیدا ہوا لیکن وہ پوائنٹ سے چال رہا ہے مجھے نہیں پتا لیکن الحمدللہ جی مجھے مل گئے اگر آپ کے پاس ایک سال پرانی آپ نے فائل لاغ یا ٹیکس ٹوکس ڈالے ہیں اگر آپ یہاں پر ہیں تو صحیح ہے اگر یہاں پر ہیں تو پھر تو کوئی ٹینشن نہیں ہے آپ بدماشی سے اوفیس میں جا سکتے ہیں ٹرانسلیشن ساتھ میں لے کے جا سکتے ہیں جس کو زبان آتی ہو تو آپ بولیں کہ میں ایک سال پرانا یہاں پر ہوں یہ یہ میرے ثبوت ہے یہ میں نے نیف نمبر لگایا یہ میں نے تیل گاڑی میں ٹلایا یہ میں نے کھانا کھایا یہاں نیف نمبر دی ہے میں سینٹر سعود گیا ہوں یہاں آگے بینک اکاؤنٹ کھلایا ہے میں کام کر رہا ہوں یہاں پہ تو آپ کے پاس ثبوت آیا تھے میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا میرے پاس تھا ایک جن تھا فائل لاکہ پیپر وہ پرانے سگورو اور نیف کا نمبر تھا بس یہی میرے پاس ثبوت تھے تو وہ ایک سال پرانے تھے میں نے کوئی ٹیکس نہیں ڈالا اور نہ میں نے کام کیا یہاں پہ صحیح ہے کام بھی نہیں میں کیا اور نہ ہی میں نے کوئی ٹیکس ڈال تو وہ ہی ثبوت تھے باقی نہ میں سینٹر سعود گیا تھا اور وہ میرے پہلے وہ جو آگے یہ نکالے تھے صحیح ہے تین چار ڈاکومنٹ تو وہ ہی میرے جو کام آئے ہیں تو آپ جب بھی کوئی کپل یہاں کو فیملی آنا چاہتی ہے تو اگر ان کا کوئی پلان اس طرح کا ہے لیکن ایک سال پرانا ثبوت چاہیے چاہیے پھر بچہ یہاں پر پیدا ہو وہ سال کے بعد ایک سال ایک دن بھی ہو گیا نا تو وہ پورا ہے اگر سال سے ایک دن بھی کم ہے تو وہ نہیں ہو سکتا انہوں نے مجھے بتایا تھا میں جہاں پر یہ ریجسٹر کروانے گیا ہوں انہوں نے بولا ایک دن بھی اگر کم ہو تو نہیں ہو سکتا دن پورا ہونا چاہیے بچہ جب پیدا ہو اس ڈیٹ سے آپ جہاں پر یہاں پرتکال میں انٹر ہوئے تھے ایک سال سے اوپر ایک دن ہونا چاہیے تو پھر ہو سکتا ہے تو یہ تھا اگر نہیں ہے تو آپ کو سب کو ٹی آر سی دو دو سال کی ملے گی اس کے بعد جو ہے نا آپ کو اللہ آپ کا بھلا کرے آپ نے ٹی آر سی لے کے پھر وہ آئی آئر این آفیس جانا ہے یا جیسے نیشنیلٹی ایدھر لوجہ دی سی داداؤں یا ایدھر جو آئی آئر این آفیس جو لیس بن میں ہیں وہاں جا کے کس طرح وہ پرسیجر کرنا ہے وہ اگلی ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا کیونکہ اس کی معلومات نہیں ہے جس کی معلومات نہیں ہے وہ اس کا میں بالکل نہیں بولتا تھوڑی سی جو ہے وہ ہے برکہ یہ الحمدللہ میرے بیبی کا پرتکش بن گیا اور اس کے ساتھ جی یہ ہوتو لگ گئی ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں کرتا ہوں دی سی داداؤں والا پیپر جو میں یہ مجھے مل گیا ہے میں نے ارجینٹ کیا ہے تیس یورو فیسے اس کی پندرہ یورو ہے وہ پتہ نہیں کب آتا ہے مجھے نہیں پتا اور پچاس یورو ایک دن میں بھی ملتا ہے میں نے تیس کا کیا یہ تقریباً تین سے چار دن لگیں گے اور یہ میرا ٹیوزے میں بھی کل یا پرسوں آ سکتا ہے تو یہ تو ہو گیا الحمدللہ باقی ابھی میں نے یہ یہ پیپر ہے ٹوکن جو ہیں میں نے ایڈنٹی گارڈ اپلائی کی ہے یہ برس ہے ٹیفتیک اور یہ ایڈنٹی گارڈ ہے بیبی کا سہی ہے اس کے اوپر فوٹو ہے اور ڈیٹیل ہے اور ایڈریس لکھا ہوا ہے بس اور ولدیت بغیرہ لکھی ہویا اور اس کے اوپر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا اور کچھ نمبر لکھا ہوا میرے خیال سے کو آئیڈی باقی چلو جی الحمدللہ میں اندر سے بہت خوش ہوں جی شکر اللہ پاک کا جتنی اسٹیگل کی ہے اس کا پھال مجھے ملا بلکل اور باقی ابھی میں جو لینے جاؤں گا اور اس کے بعد پاسپورٹ ایک دن میں مل جاتا ہے اپلائی کرو وہ آپ کی مرضی ہے کرو یا نہ کرو اصل جو ہے نا وہ پرابلم اس کی ہوتی ہے یہ برس ایٹیف ٹیک یہ برس ایٹیف ٹیک بن گیا تو جو بھی بن گیا پاکستانی بن گیا پرتکش بن گیا وہ ہے اگر تو بن گیا پرتکش تو پرتکش ہے اس کے بعد زیادہ سے بات ہے آئیڈی کارڈ تو چاہیے ہوتا ہے اس سے کام نہیں چلتا کیونکہ اس کے اوپر نیف وغیرہ شوشل سیکیورٹی نمبر چاہیے ہوتے ہیں اور اڈریس وغیرہ تو اس کے اوپر ہیں لیکن اس کے لیے آئیڈی چاہیے ہوتی ہے تو وہ پھر اپلائی کر دیں کرتا ہوں جیسے ہمارا آئیڈی کارڈ ہوتا ہے تو یہ آئیڈی کارڈ جو اپلائی کیا ہے اس کے بعد میں پاسپورٹ اپلائی کروں گا کیونکہ میں بھی جاؤں اور پھر مجھے ٹائم نہ ملے اس لیے میں اپلوڈ ویڈیو کروں گا آپ کو بتاؤں گا کہ جو ہے وہ کس طرح اور کیسے ہوتا ہے وہ بھی ایک دن میں میرے خیال سے مل جاتا ہے تو الحمدللہ جی یہ تھی آج کی ویڈیو اور کافی ویڈیو بارہ منٹ تیرہ منٹ کی ہو گئی ہے تو یہ تھی اپ ڈیٹ تو جو نئے آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے وہ بلکل پرشان نہ ہوں آئیں کام کریں ایک سال اگر تو ان کا ہو گیا تو بچہ پرتکش ہے ایک سال نہیں ہوا تو بچہ بلکل پرتکش نہیں ہے لیکن اس کے بعد ہوگا جب ٹی آر سی ملے گی اس کے بعد آپ ٹی آر سی لے کر جائیں گے تو پھر جو میں وہ آپ کا پرسیجل شروع ہو جائے گا اس میں ٹائم نہیں بھی لگتا اور لگتا بھی ہے صحیح ہے یہ دو طریقے ہیں ایک تو وہ پوائنٹو مالا سسٹم چلتا ہے بچے کا صحیح ہے کیونکہ وہ ایک انڈین فیملی سی انہوں نے مجھے بتایا ہے میری ملاقات ہوئی تھی آو دی ویلش میں نا تو وہ سینٹر ساود آئے تھے تو ان سے میرا بھی رابطہ ہے تو وہ پوائنٹ ان کا چال رہا ہے بی بی کا ان کا جب آئے تھے تین مہینے بعد ان کا جو ہے نا دو مہینے بعد بی بی بون ہوا ہے تو ان کو ٹی آر سی ملی تھی اور ہی فیملی کو نا تو باقی ابھی انہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے اور میرے ایک اور دوست بھی ہیں ان کا جو ہے نا یہ دو ہفتے میں تین ہفتے میں کام ہو گیا تھا نیشنالٹی کا وہ ایک الگ پرسیجر ہے لیکن ان کا جو ہے نا وہ الگ الگ پرسیجر جو بھی ہے وہ آگلی ایک ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا طریقہ کار ہے اور کس طرح کا یہ سسٹم ہے تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو الحمدللہ ہو گیا اس کا ہی جو انہوں میں انتظار کر رہا تھا اور کافی ٹائم لگ گیا آپ لوگ انہیں کافی میسج کیے کہ بی بی بون کے حوالے سے فل ویڈیو بنائیں تو یہ تھا جی اور پھر میں آپ دورا رہا ہوں ایک سار پرانا ثبوت جنتہ سگورو نفکہ نمبر سینٹر ساؤت سے بینک ایک اکاؤنٹ اوپن کروایا ہو ایک سال پرانا اس کے بعد نف نمبر کہیں لگائیں ہو یا کوئی دوائی لہی ہو وہ سارے اگر آپ کو پتا ہے کہ بی بی بون یہاں ہونا ہے اور یہ ثبوت ایک سال پرانے آپ نے پاس رکھیں تاکہ وہ سیپ سے بھی اگر آپ کو لینا پڑے وکیل کر کے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ واقعی ہے یہ اسی ڈیٹڈیٹ کو اس نے یہ یہ چیز لی ہے وہ نف نمبر کے اوپر آ جاتی ہے تو جہاں پر بھی آپ آتے ہیں تو وہ نف نمبر جو ہوتا ہے ٹیکس نمبر ہوتا ہے وہ ہر مارکٹ میں وہ ہاتھ جگہ پہ وہ دیں وہ آپ کا ثبوت کے طور پر رہے گا اس کا بہت فائدہ ہے آپ کو تو یہ تھے جی آج کی ویڈیو اور میں نے یہ برس ایٹیف ٹیک بنوایا ہے باہر سے لس بند سے اندر بہت مشکل ہے اور بہت سوال کرتے ہیں اور میں نے دو تین دفعہ اپوائیمنٹ لی تھی لیکن میں ایسے بولوں میں انہوں اٹھا نہیں صبح صبح میں نے بولا چھوڑو میں نے اپوائیمنٹ آر ای ڈی لی ہوئی ہے جہاں سے میں نے بنوایا ہے لس بن سے باہر سے اور دور ہے تقریبا تیس کلومیٹر پینتیس کلومیٹر یہاں سے دور ہے اور وہاں سے بنایا ہے اور میں نے آئی ڈی کارڈ بھی وہاں ہی اپلائی کیا ہوا تھا تو میں لینے جاؤں گا آئی ڈی کارڈ بھی اور اس کی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھیے گا اللہ حافظ